Find the value of A in the following اب logarithmic form کے اندر ہمیں A کی value find out کرنیے یعنی A as a base کیا ہونی چاہیے کہ وہ ان دونوں جو numbers ہیں ان کو equate کریں یعنی equal کریں تو سب سے پہلے تو ہم اس کو لکھیں گے in exponential form اس کو ہم سب سے پہلے in exponential form لکھیں گے تاکہ اس کے بعد ہم وہاں سے equate کر کے find out کر سکیں کہ یہ A کی value کیا ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں ہم بیسی کے لیے بات کرتے ہیں A کی کس part کے لیے A کی کس part کے لیے ہمارے پاس جو answer ہے وہ 1 by 25 آئے گا تو ہم بات کرتے ہیں A کی minus 2 by 3 part کے لیے ہمارے پاس answer جو ہے وہ 1 by 25 آئے گا اب پھر A کی value کیا ہوگی اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں A ہم نے بات کیجئے minus 2 by 3 ہو گیا is equal to 25 کو میں لکھ سکتا ہوں 1 by 25 کو لکھ سکتا ہوں 5 کی part minus 2 یعنی آپ کو پتا ہے یہاں پہ میں لکھوں گا یعنی اگر میں اس کو لکھتا ہوں یہاں پہ just 1 by 25 کو ٹھیک ہے just 1 by 25 کو یہ آجے گا 1 over 5 کا square جو کہ next step میں جا کے 1 over 5 کا sorry جو کہ next step میں جا کے بن جائے گا ہمارے پاس 5 کی part minus 5 کی part minus 2 کیونکہ rules of exponents ہم جانتے ہیں کہ rules of exponents کیا ہے کہ جب number denominator سے numerator میں ممو کرے یا numerator سے denominator میں ممو کرے تو جو exponent سے ان کے sign جو ہیں وہ change ہوتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا a raise to power minus 2 by 3 equal ہے 5 raise to power minus 2 اب ہم نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ اگر basis same ہو تو ہم powers کو equate کرا سکتے ہیں یا اگر powers same ہو تو ہم basis کو equate کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہم یہاں پہ powers کو same یعنی power کو ہم equal لگ سکتے ہیں کس طرح سے کہ اگر میں اس کو لکھ لوں a کی part جو ہے دیکھیں minus 2 by 3 actually ہے minus 2 یا minus اس طرح کر لیتے ہیں جی 1 by 3 multiply by minus 2 یعنی اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے minus 2 by 3 کو 1 by 3 multiply by minus 2 اور اسی طرح 5 کی part یہاں پہ کتنی ہے minus 2 ٹھیک ہے next سکتا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں تو آج جائے گا جی a کی part ہمارے پاس 1 by 3 اس کی whole part جو ہے اب کر لیتے ہیں minus 2 اور اسی طرح یہاں پہ آجے گا 5 کی part minus 2 ٹھیک ہے یہاں سے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ کہہ دیں گے کہ since 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 powers are equal ٹھیک ہے powers یا ہم exponents کی بات کر لیتے ہیں because exponents ہی use کر رہے ہیں since exponents are equal are equal ٹھیک ہے therefore we can equate basis یا آپ لکھیں گے therefore we can equate basis تو یہ آج جائے گا a کی part 1 by 3 جو ہے وہ equal ہو جائے گا 5 کی اب چونکہ ہمیں a کی value چاہیے تو ہم لکھیں گے taking cube on both sides ٹھیک ہے taking cube on both sides یہاں پہ نیچے ہمارے پاس space نہیں اس لئے ہم right side پہ آگے ہیں taking cube on both sides دونوں side پہ اگر ہم cube لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو 1 by یعنی cube root ہے a کے اوپر یہ 1 by 3 یہ cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی cube لے لیا اور یہاں پہ بھی ہم نے cube لے لیا یہ 1 by 3 3 سے cancel out ہو جائے گا a ہمارے پاس کس کے ایک اکلا جائے گا 1 25 because 5 multiple by 5 is 25 and 25 multiple by 5 is 125 تو یہ ہمارے پاس a کی value ہوگی اب اگر آپ اس a کی value کو آپ یہاں پہ put کریں ٹھیک ہے 125 لکھے اور اس کو solve کریں تو آپ کو دونوں sides پہ 1 by 25 is equal to 1 by 25 ہی ملے گا